دوسروں گر آپ بشپ منگل کو ایک اچھا کھلاڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوسروں آسٹریلیا کے خلاف دوسرے اوڈیائی مقابلے من دور کے اس میدان پر اتحاس رچا شپ منگل نے اپنی توفانی بلے بازی سے ایک اور شہ تک لگایا ہم سے انتراشتری گرکٹ کے کریئر کا دوسروں ٹوز زیادہ دس مقابلے بھارتی ٹیم نے اور بہلے بلے بازی کو چناتا سلامی بلے باز کے طور پر آ کر شپ منگل نے آج کافی بہترین وہ کافی زیادہ شاندار بلے بازی کی دوسروں کو بتاتے کافی زیادہ بہترین بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئے میدان پر شیعہ سیئر بھی اور بہترین شیعہ سیئر نے بھی ایک سو پاترانوں کا بہترین شاہ تک بھی لگایا دوسروں لیکن شیعہ سیئر کے باوجود بھی بہترین طریقوں سے بلے بازی کر رہے تھے شپ منگل دوسروں شپ منگل یوہ بلے باز ہیں ان کے سرانہ کافی زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ کافی زیادہ گھاتا کی بلے بازی کر رہے ہیں خاص کر کی او ڈی آئی فارمیٹ میں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پل آ ہی گیا جس کا سبھی کو انتظار تھا دوسروں اسی سنگل کو لے کر شاہ تک پورا کیا شپ منگل نے اپنے انتراشتری کرکٹ کے کریئر کا جیہاں دوسروں بہترین شاہ تک لگایا شپ منگل نے سبحانی مقابلے میں دوسروں شپ منگل ایک سو پاٹ رنوں کی پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے چھے انو گیندوں میں ان کے ساتھ کئی ایل راہول نے اٹھاون رن لگائے انت میں تو وہی سوریا کمار یادو نے انت میں شاندار فینشنگ پاری کھیلتے بہتر رن لگائے صرف سیتیس گیندوں میں دوسروں بھارتیریم کی پاری تگری رہی اور تین سو نینیانوے رن تک بھارتیریم پہنچ پائی پانچ وگیڑ کے لقصان پر دوسروں شپ منگل کو ایک بہترن کی لاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوسروں بھارت بنام آسچلیا کے بیچ میں شروع ہو چکا ہے ان دور کے میدان پر دوسرا ہوا انڈے انٹرنیشنل مقابلہ دوسروں سبی کو بتا دے اس مقابلے میں سٹیون سمیت کپتانی کرنے آئے پیٹ کمنس کی جگہ دوسروں کیل راہول نے ٹوس اڑایا اور آتے ہی سٹیون سمیت نے شاندار دریجہ سے ٹوس کو جیتا دوسروں سبی کو بتا دے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم میں ایک بدلاب ہوا ہے جس کا جلدے پرسید کرشنا آئے ہیں تو وہیں پیٹ کمنس کی جگہ جانسن آئے ہیں دو بدلاب دونوں ہی ٹیموں میں ہوئے ہیں پلائنگ 11 میں دوسروں توراج گیکوار اور ان کے ساتھ شمن گل سلامی بلے باز بن کر آئے دوسروں شروعاتی اوروں کی بات کریں تو دونوں نے شروعات ایک اور بار بھارتی ٹیم کو کافی تگری دلائی دوسروں دونوں نے کافی تابر توڑ شارٹس بھی لگائے لیکن جو توراج گیکوار ماتر آنٹرن بنا کر حیزل ووڈ کی اس گین پر ایلکس کیری کو اپنی کیجزے بیٹھے اور آنٹرن بنا کر پہلی ویکٹ گیری توراج گیکوار گروپ میں دوسروں کے بعد شریعہ سیئر آیا ہے اور شریعہ سیئر نے آدھا ہی کچھ بہترین شارٹس لگائے میدان پر اور ان کا ساتھ شبمن گل بھی بہترین طریقہ سے دے رہے دے جس کے ہلتے بھارتی ٹیم سورن پر پہنچ گئی باروے اور میں ایک ویکٹ کھوکا دوسروں لیکن اس کے بعد تو شریعہ سیئر اور شبمن گل کی بلے بازی اور بھی زیادہ گھاتا گھو گئی جیدہ دیکھ کر پوری آسٹلیا کی ٹیم ہیل گئی پہلے تو شریعہ سیئر اور شبمن گل نے اپنے ہر دو شدک پورے کیے کافی تیزی سے بلے بازی کردے ہوئے لیکن اس کے بعد شبمن گل کے ساتھ شریعہ سیئر نے اور بھی توفانی بلے بازی کی اور پہنچ گئے اپنے شاتک تک جیہاں دوسر اس مقابلے میں بہترین شاتک لگایا شریعہ سیئر نے ماتر چھیاسی گیندوں پر دوسر شبمن گل کی بلے بازی تو آج دیکھنے لیکن شریعہ سیئر کی بلے بازی ان سے بھی کافی خطرناک تھی دوسر آپ سبی کو بتا دیں ایک سو پانترنوں کی پاری کھیل ایبارڈ کی اس گیند پر پیٹھے میاتھیو شارڈ کو کیچ دے بیٹھے اس طریقے سے شبمن گل کے ساتھ شریعہ سیئر جس لئے ہلتے شریعہ سیئر اپنی وکٹ گواہ بیٹھے ایک سو پانترن بنا کر شریعہ سیئر نبے کے اندوں کا سامنہ کر دے آؤٹ ہوئے دوسروں کے بعد بھی توفانی بلے بازی کر رہے تھے اس مقابلے میں شبمن گل اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی سنگل کے ساتھ شبمن گل نے بھی اپنا بہترین شاتک پورا کیا جی ہاں دوستو شبمن گل نے اتحاس رچتے ہوئے بہترین بلے بازی کے اور اتحاس رچا دوستو اب سبی کو بتا دے اس مقابلے میں شریعہ سیئر بھی آؤٹ ہوئے اور شبمن گل بھی ایک سو چارن بنا کر آؤٹ ہوئے گرین کی اس گیند پر کیری کو کیس دے کر کچھ اس طریقے سے ایک سو چارنوں کی پاریکیل شبمن گل آؤٹ ہوئے لیکن ان کے بعد آئے شان کشن اور ان کا ساتھ دے رہے تھے کیل راہول دوستو اب سبی کو بتا دے کیل راہول اچھی بلے بازی کر رہے تھے اور اپنے ارتشہ تک پہنچ گئے لیکن آدھے ہی شان کشن بھی اٹھرا گیندوں پر ایک تیس رنوں کا سامنا کرتے ہوئے ایج دے کر زیمپا کی گیند پر آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد آئے سوریہ کماری یادب اور انہوں نے کیمران گرین کے ایک ہی اور میں چار چھکے لگا کری تھی حاصل اچھا دوستو ایک ہی اور میں کیمران گرین کے چار زبردست نظارے دکھائے سوریہ کماری یادب نے بلے بازی سے دوستو لیکن ان کے بعد اس سرگل سے بولڈ ہوئے کیمران گرین کی گیند پر کیل راہول دوستو لیکن کپتانی پاری کھیلی کیل راہول نے بھی تابر توڑا ردشہ تک لگایا صرف 38 گیندوں میں باؤنڈ رنوں کا سامنا کیا کیل راہول نے لیکن اب میچ کو فنش کرنے کی ذمہ داری تھی سوریہ کماری یادب کے اوپر اور انہوں نے آن تک ویسی ہی پاری کھیلی جیسے کی یہ ٹی 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 میں کھیلتے ہیں 72 رنوں کی انہوں نے ناباک پاری کھیلی صرف 37 گیندوں میں اور 399 رن تک بھارٹی ٹیم کو پہنچایا آسٹریلیا کوئی مقابلہ جیتنے کے لیے 400 رن لگانے ہیں اب دوستو ویڈیو پسند یو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں دنیبواد